میرے نبی نے منافقین کو آخر وقت تک ساتھ رکھ میرے نبی نے منافقین کو آخر وقت تک ساتھ رکھ میرا پیغام تو یہ ہے کہ ہم محبت کو پھیلیں میری بات صرف زبان ہے کہنے والا اللہ ہے کہ میری بات صرف زبان ہے کہنے والا اللہ ہے کہ میری بات صرف زبان ہے کہنے والا اللہ ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد سامعین بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ذاتی دشمنی ہے ابھی آپ نے جو مولانا تاریخ جمیل کے جملے سنے ایک جملہ تو یہ کہ زبان میری ہے بات اللہ کی ہے اور دوسرا جملہ اسی کے ساتھ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منافقوں کو ساتھ رکھا کسی کو نام لے کر نہیں نکالا کسی کو حضور علیہ السلام نے کنڈم نہیں کیا اس طرح کے جملے تاریخ جمیل نے کہا محترم عزرات یقین مانیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان ہے اور قرآن کریم کے خلاف یہ بات کرنا ہوا سب سے پہلی دلیل قرآن کریم سے سنی اللہ نے رشاد فرمایا سورہ منافقوں کی پہلی آیت اذا جاءک المنافق قالو نشہد انکل رسول اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انکل رسول اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکادبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین یہ جھوٹے ہیں پھر اللہ تعالی نے رشاد فرمایا قرآن کریم میں مردو علن نفاق اس آیت کریمہ کے تحت اب دیکھئے کتنے مفسرین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا جہاں حضور علیہ الصلاة والسلام نے جمعہ کے خطبے میں یعنی مسجد نبوی شریف میں جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر نام لے لے کر اخرج یا منافق اخرج یا فلان فإنک منافق اخرج یا فلان فإنک منافق نام لے لے کر حضور علیہ الصلاة والسلام نے کئی منافقوں کو مسجد سے باہر نکالا اب نام لے کر وہ بھی جمعہ کے دن جہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے یعنی کثیر تعداد میں مجمع ہوتا ہے کثیر تعداد میں نام لے کر پکارنا یہ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے صحابہ علیہ الصلاة والسلام کو نشاندہی فرما دی کہ یہ یہ منافق ہے اس سے بچ کے رہنا یعنی خود حضور نے صرف منافق نہیں فرمایا بلکہ صحابہ علیہ الصلاة والسلام کو بھی بتایا کہ یہ منافق ہے اور وہ بھی جمعہ کے دن یہ حدیث پاک مردو علن نفاق سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کے تحت امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا امام جلال الدین سیوتی نے الدر المنثور میں لکھا اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا امام ابو سعود نے تفسیر ابو سعود میں لکھا اور امام تبری نے بھی اس کو نقل فرمایا فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی نے بھی نقل فرمایا اور امام تبرانی نے معجم الكبیر میں بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور دیگر کئی کتوب میں یہ حدیث پاک موجود ہے اب مجھے یہ بتائیے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی باتیں اپنی زبان سے سنا رہا ہوں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے سریح خلاف بتائے جبکہ حدیثیں موجود ہیں پھر یہ کہنا کہ میں تیس سال سے یہ پیغام دے رہا ہوں تیس نہیں اگر تین سو سال سے بھی یہ پیغام دیتے ہو ہمیں ایسی بات پر عمل کرنا ہی نہیں جو اللہ کے فرمان اور اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف ہو کوئی بھی ہو تاریخ جمل ہو یا اس کے استاد ہو یا دادا استاد ہو کتنا ہی بڑا وقت کا علامہ ہو قرآن اور حدیث کے نام پر اگر قرآن اور حدیث پر جھوٹ بانتا ہے تو وہی سب سے بڑا اس دور کا منافق ہے اللہ تعالیٰ ایسے زلیل لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں